اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فیزیکل فارمیسی کا چپٹر ایمورٹ 3 فیزیکو کیمیکل پرنسپلز کا پارٹ ہی ہائیڈرولیسز ہے اس کے لئے ہم لوگ دیکھیں گے کیا ڈیفنیشن ہے ہائیڈرولیسز کی اس کے ٹائپ کیا ہیں اور ہم لوگ ڈرگز کو کس طرح ہائیڈرولیسز کے سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سٹیبلیٹی آف ڈرگز کیا ہے اور کیا ضرورت ہے سٹیبلیٹی کی سٹیبلیٹی کی ڈیفنیشن اگر دیکھی جائے تو کبیسٹی آف ہر ڈرگ پرڈک تو ریمین ویدھن سپیسیفیکیشنز اسٹیبلیشن انشور ایڈنٹیٹی مطلب جو ڈرگ ہے اس کو ایک خاص عرصے کیلئے جس کو ہم لوگ اس کی شیل فلائے یا ایک سپائری ڈیٹ گولتے ہیں ایک خاص عرصے تک اس کی آئیڈنٹیٹی اس کے اندر جتنی سٹریندھ ہے اس کی قوالیٹی اور اس کی جو پیورٹی ہے وہ منٹین رہنی چاہیے اگر انسٹیبلیٹی ہو جائے کسی وجہ سے تو اس کے اندر اس کی پرفارمنسز میں کچھ چینجیز آجاتی ہیں تیسس کے ریزولیشن یا بائیوویلیٹی میں فرق آ جاتا ہے پروڈکٹ فیل ہو جاتی ہے پروڈکٹ کی جو فیزیکل اپیرنس سے وہ چینج ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بہت سے کسیم کی جو انسٹیبلیٹیز ہیں وہ پروڈک پروڈکٹ کو ریجیکٹ کرنے کی طرف لیکے جا سکتی ہے اس وجہ سے جب بھی ڈرگ ڈیزائن کی جاتی ہے یا ڈوزش فرم کو ایویٹ کیا جاتا ہے تو جو میجر اس کے اندر چیز ہوتی ہے وہ اس کی سٹیبلیٹی چیک کرنے ہوتی ہے ایکٹیف کمپاونڈ کی الگ سٹیبلیٹی انگریریٹس کی جو اس کے اندر دوسرے ایک سی پیر سے ان کی الگ سٹیبلیٹی اور ان کی اور اور جو سٹیبلیٹی ہے وہ ساری چیک کی جاتی ہے there are several factors that affect stability of any drug product اس کے اندر environmental factors ہیں اس میں light temperature oxygen moisture carbon dioxide وغیرہ ہیں جس طرح اگر آپ کوئی بھی ایمبر کوئی پاٹل لیں ڈرگ بالی تو سپیو پر لکھا ہوتا ہے کہ ٹھنڈی اور خوش جگہ پر رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈریکٹ سا ہم لائٹ سے پروٹیکٹ کریں تاکہ جو ڈرگ ہے وہ ہائیڈرلائز نوجے وہ خراب نوجے اس کے علاوہ جو فیکٹر ہے وہ ہے ڈرگ اور ایک سیپیٹ ڈیوزیج فوق ان کا پارٹیکل سائز کتنا ہے ان کی پی ایچ کتنی ہے یہ ساری چیزیں ایفیکٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ میکروبیل کنڈیمینیشن نہیں ہونی چاہیے جو ڈریز میٹلز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اور لیچنگ نہیں ہونے چاہیے کنڈیانر سے سٹیبلیٹی کی دو ٹائپ ہوتی ہیں فسیکل سٹیبلیٹی اور کیمیکل سٹیبلیٹی فسیکل سٹیبلیٹی میں ہم لوگوں نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ جو ڈرک پرڈکٹ ہے وہ ہونچینج رہے اس کے اندر کیسے بھی قسم کی چینجز نہ ہیں اس کی اپیرنس میں اس کے اورگانو لیکنک پرپٹیز میں اس کی ہارڈنیس برٹلنیس اور پارٹیکل سائز بغیرہ میں کیونکہ فسیکل سٹیبلیٹی ایفیکٹ کرتی ہے فارمسوٹیکل ایلگنس کو اس کی کانٹینٹ یونیفورمٹی کو اور ڈرک کے ریلیز کے ریٹ کو کتنی درک اس طرح جو ہے وہ ڈریز ہوگی اسی طرح جو کیمیکل سٹیبلیٹی ہے آہ it implies the lack of any decomposition in the chemical moiety that is incorporated in the formulation as drug preservative or any other exceeding chemical سٹیبلیٹی سے مراد ہے کہ کوئی چیز ڈی کمپوز ہو گئی ہے اس کا آپس میں کوئی interaction ہو گیا ہے یا اس کا container کے ساتھ کوئی interaction ہو گیا ہے آپس میں کوئی interaction ہو گیا ہے یا کوئی بھی preservative میں چینجز آگیا ہے تو جو ڈی کمپوزیشن ہے وہ physical اور کیمیکل سٹیبلیٹی ہے وہ دونوں چیزوں کو effect کرتی ہے for example ڈائی جوکسین اور ڈیو فائلین جو اس قسم کے ڈرکز ہیں ان کا بہت ڈیرہاپیٹک ریج ہوتی ہے کہ آپ نے بہت سٹل یا ایک بہت ڈیرہاپی آماؤنٹ کے اندر آپ ڈرک کو آپ کے بلازمہ کے اندر موجود ہونی چاہیے اگر ان کی سٹیبلیٹی کو ٹھیک ٹھیک طرح سے چیک نہ کیا جائے تو جو سیرم لیول ہے وہ کنٹرول نہیں رہتا تو یا تو زیادہ ٹاکسک ہو جائیں گے ہو یا وہ ineffective ہو جائیں گے اسی طرح جو کچھ رکس ہیں وہ ان کی ڈیگریڈیشن چاہے زیادہ نہ ہو لیکن کہ جو ٹاکسک پروڈکٹس ہیں وہ بہت جلدی بن سکتے ہیں تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ کام تھراب ہو سکتے ہیں مسال کے طور پر جو پیرا مینو سلسکلکیسد ہے وہ میٹا مینو سلسکلکیسد میں بنید ہو جاتے ہیں جو کہ اس سے زیادہ ٹاکسک ہے اسی طرح انسٹیبلیٹی جو ہے وہ بیویلیبیٹی کو بھی ڈیگریز کر سکتے ہیں ناو کمینگوورس ڈیگریڈیشن 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 کمپاؤنڈ کے اندر جا کے اندھو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ جائن ہوتے ہیں جبکہ ہائیڈاولیسس پہ سروٹہ ہوتے ہیں وہ ٹھوٹ جا کے ہیں اسپرین جب ہائیڈولیز ہوتے ہیں تو وہ اسلسکی اسید اور سلسکی اسید میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب پرائیڈون جب ٹوٹے گا تو وہ دو ہائیڈاستر پہ ہوجائے گا اسی طرح جو ٹائپ سے ہائیڈولیسس کی وہ کیا ہے ایسٹر ہائیڈولیسس Salt Hydrolysis, Starch Hydrolysis, Hyde Hydrolysis, ATP Hydrolysis یا Metal Equi-Hines Overall دو قسم کی Hydrolysis ہوگی ہمارے پاس It may be Ionic Hydrolysis اور Molecular Hydrolysis جو Ionic Hydrolysis اس کے اوپیسی جو سالس کے ساتھ اس قسم کی Hydrolysis Hydrolysis کو Emphotiric Type Water as a Acid اور As a Base دونوں طریقوں سے کام کرتے ہیں اور Molecular Hydrolysis کے اندر ہمارے پاس Water react کرے گا Molecule کے ساتھ کسی کمپاؤنڈ کے جس کے وجہ سے جو ڈیکمپوزیشن ہے جس طرح پہلے اسپرین کی Hydrolysis کی اس کے علاوہ جو Molecular Hydrolysis کے ایکسامپل میں ہی ایسٹر امائد اور انگ ہائیڈرولیس سے جاتے ہیں اس کے علاوہ ایسٹر کی ڈرگ کی ٹائپ ہے وہ اسپرین ہے لیکنوز میں پائلوکارپین امائد میں خلوروفین اکول لیکن کے اندر پینیسلین امائد میں تینیمائد اور امیلونک یوریاز میں پاس بیشوریش ہی سارے جو ہیں وہ ہائیڈرولیز ہو سکتے ہیں ان کے اندر یہ دیفرن گروپس ہوتے ہیں ڈا what is the effect of hydrolysis on drug stability ہائیڈرولیز ہونے کے پاس جو drug stability ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ new products جو بنتے ہیں وہ کیونکہ زیادہ ٹاکس ہوتے ہیں nature اور اس کے الابہ جو ہمارے پاس پڑک ہے وہ ان الیکی ہو جاتی ہے اس کے الابہ جو فیکٹرز افیکٹنگ ہے hydrolysis مویسٹر ہے pH ہے temperature ہے اور solvents ہے مویسٹر زیادہ ہونے pH کے چین ہونے سے temperature کے دا آگے پیش ہونے سال ہونے پیش انٹی پارٹکس کے پاؤڈرز آتے ہیں ری کونسیٹیوشن کے لیے اسی وقت جو ہے ری کونسیٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹور جاتے ہیں اسی طرح جو لیکوڈ ڈوسیج فارمز ہیں ان کے اندر بی ایج کو میندین کیا جاتا ہے بای ایڈنگ کی سرٹن وفرز اور اگر اپٹیمم بی ایج نہ ہو تو جو درگ کی تیرابیوٹی کی ایکٹیویٹی ہے وہ ریٹین نہیں رائے گی یا کامپلیکس فارمیٹ کیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر کیفین اور بینسوکین کا جو کامپلیکس ہے کیفین بینسوکین کامپلیکس وہ بینسوکین کی جو ہائیڈولیسیس اس کو ریزیسٹ کرتا ہے جس کے وجہ سے تھیرابیوٹیک ایکٹیویٹی چینج نہیں ہوتی اسی طرح پیکیزنگ اور ہائیگروسکوپک جو میٹیریلز ہیں جو کہ ہائیگروسکوپک میٹیریلز مطلب جو پورٹر ٹیک اپ کر لیتے ہیں ان کو ہم لوگ بیک الومینیوم فارس کے اندر یا ہائیگروسکوپک بیسٹین بیگس کے اندر ان کو پیک کرتے ہیں پی ایج منٹین کی جاتی ہے بائی ایڈنگ سرٹن بفرز پی ایج چینج کرنے سے جو ہے سولیبیلیٹی ڈکیز ہو جاتی ہے اور ہائیڈولیسیس کو پیرویٹ کیا جا سکتا ہے اسی طرح سوٹی بل تیمپریچر رکھا جاتا ہے درگس کو منٹین کیا جاتا ہے لائٹ سینسٹیو مٹیریل کو ایمبر کلور پورٹلز میں ہم لوگ ڈالتے ہیں اور سرفیکٹن اور سولویٹ ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں یویلی پروٹیک درگ فرم ہائیڈولیسیس اسی طرح کچھ پوڈکس کے اندر سے ہم لوگ وارٹری ریوز کر دیتے ہیں فریز ڈرائنگ میتھڈ سے یا بوسرے میتھڈ سے جس کی وجہ سے جو وارٹر نہیں جاوگا اس میں تو ہائیڈولیسیس سے پریونٹ ہو جائے گا اپلیکیشنز اس کی یہ ہی ہیں کہ ہمارے پاس جو فارمسوٹیکل انگپورٹلز کی جو سب چانسز ہیں وہ ہائیڈولیس ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ایک ایشو ہے ان فارمسوٹیکل انڈسٹری جس کی وجہ سے کئی ڈرگس کے ابھی تک مارکیٹ میں بھی نہیں آ سکیں کیونکہ وہ ہائیڈولیس ہو جاتی ہیں شکریہ شکریہ شب اس